بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا سبق ہے سورة اللہب تو آئیے چلتے ہیں سبق کدر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدہ ابی لہبیوں و تب تبت یدہ تا کو جب با سے ملانا ہے سختی کے ساتھ ملانا ہے تشدید آرہی ہے اوپر دال کے بعد علف مدہ آرہا ہے اس وجہ سے دال کو کھینچیں گے اور علف مدہ کے اوپر مد بھی ہے تو ہم اس کو زیادہ کھینچ کے پڑھیں گے تبت یدہ ابی لہبیوں و تب تبت یدہ ابی لہبیوں ابی کے اندر یہ یامدہ آرہا ہے با کے بعد لہبیوں با کے بعد یہ جو واو ہے حروف یرملون سے ہے تو یہ دغام ہو رہا ہے یہاں پر غنہ بھی کریں گے اور یہ دغام بھی کریں گے ابی لہبیوں و تب با کے اوپر تشدید آرہی ہے تو اس کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے کہ تشدید جہاں پر ہے تشدید کو ظاہر کرنا ہے ابی لہبیوں و تب یہ جو و تب یہ ظاہر کر رہے ہیں اس کو ما اغنہ عنہ ما کو کھینچ رہے ہیں میم کے بعد علف مدہ آرہے ہیں اور اس کو پر مد بھی ہے اغنہ نون کو کھینچ ہے کھڑا زبر آرہے ہیں اعنہ نون کے اوپر غنہ عنہ نہیں کرنا اظہار ہو گئے ہاں پر بغیر غنہ کی پڑھیں گے ما اغنہ عنہ ہاں کے آواز چھاتی سے آئے گی میم کو کھینچ ہے علف مدہ آرہے ہیں میم کے بعد ہاں کے آواز چھاتی سے آئے گی دوبارہ و میں کسب میم کے بعد علف مدہ آرہے ہیں با کے اوپر قلقلہ ہونے ہیں اور اس کو ک پڑھنا ہے قا نہیں پڑھنا اس کو پڑھنا ہے سا سا نہیں پڑھنا یعنی کہ سین کو اس آدمی کنورٹ نہیں گرنا و میں کے سب سا یعص لانی رانگ سا اس کو سوا نہیں پڑھنا سا یعص یعص یس نہیں پڑھنا سا یعص لانی رانگ یہاں پہ اخفہ ہوگا اخفہ کہتے ہیں آدھا غنہ کو یعنی کہ آپ زبان کو اپنے موں کے سینٹر میں رکھتے ہیں کہیں بھی ٹچ نہیں کرتے ہیں نیران نیران ذات لہب ذال کو نرمی سے پڑھیں گے اور کھینچ کے پڑھیں گے کیونکہ ذال کے بعد عریف مدہ آرہا ہے اور باقی اوپر قلقلہ ہوگا ذات لہب اس کو زال نہیں پڑھنا جو لیٹر ذال ہے اس کو نرمی سے پڑھتے ہیں جو لیٹر ذا ہے اس کو سختی سے پڑھتے ہیں ذا کو موٹا اور نرم پڑھتے ہیں تو یہ ذال ہے ذال کو یاد رکھیں باریک پڑھیں گے اور نرم پڑھیں گے یہاں پہ می مشدد ہے اس کے اوپر غنہ ہوگا پہلے حارحا کو اپنے ہا ہم معنی پڑھنا اس کو حم حلق کے سینٹر سے اور غنہ کے بعد آپ اس کو کھینچیں گے کیونکہ علف مددہ آ رہا ہے اور اس کے بعد حا ہے دوبارہ اور طا ہے طا کو طا میں کنورٹنگ کرنا حم لت الحطب باپ قلقلہ ہو رہا ہے طب فی جی دی ہا فی پا کے بعد یا مددہ جی جیم کے بعد یا مددہ ہا ہا کے بعد علف مددہ فی جی دی ہا حب لم م 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 ادھر حا ہے حا نہیں بڑھنا اس کی آواز حلق کے درمیان سے آئے گی حب کی اور باپ قلقلہ ہوگا حب لم بی مشدد پہ غنہ م یہاں پہ بی مشدد پہ غنہ دال کے اوپر قلقلہ حب لم م م م م سد ٹھیک ہے اس سورت کو میں پڑھتا ہوں اب غر سے سنیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت ید ابی لہب و تب ما اغناء عنہ مال ہوا ما کسب سی اغس لانا ران ذا تلا ہب و امرأت یہاں پہ ہم رک بھی سکتے ہیں ملاک بھی پڑھ سکتے ہیں تو ابھی میں ملاک پڑھوں گا پہلے میں رک کے پڑھا ہوں ملاک بھی پڑھ سکتے ہیں یہاں پہ غور کریں یہ فرق ہے ٹھیک ہے فی جیدیہا حبل من مسد صدق اللہ العظیم ہر بار کی طرح آپ کو اب بھی دعوت دی جاتی ہے کہ ہمارے چینل یوٹیوب کاری ارسلان وڈ پی کی کیو پر اس کو سبسکرائب کریں اور وہاں سے آپ اور بھی ویڈیوز حاصل کریں اور اس ویڈیو کو بار بار سنیں تاکہ آپ کی جو ہے پریکٹس اچھی ہو جائے آپ کو روانی سے پڑھنا آجائے نیکس ویڈیو تک کے لئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ